امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیرید سے ہوں گے اور دعا کو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے گھر اپنی فیملی اور اپنے ہاندان میں پیارے سامین و ناظرین بہت سارے افراد دیکھتے رہتے ہیں کہ ہماری شادی ہو گئی ہیں اور اس کے دو دو تین چار پانچ پانچ سال گزر چکے ہیں یہاں تک کہ ایک صاحب نے آج کراچی سے میسر کیا تھا کہ میری شادی کے اٹھارہ سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد جیسی نعم سے میں محروم ہوں میری جوڑی اولاد جیسی نعم سے خالی ہے پیارے سامین و ناظرین اللہ تبارک و تعالی کی انسان کے اوپر بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کے انسان کے اوپر بہت سارے انعامات ہیں وَإِن تَعُدُّونِ مَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا انسان اگر اللہ تبارک و تعالی کے جو اس کے اوپر انعامات ہوتے ہیں ان کو گننشو کرے تو ان کو شمار نہیں کر سکتا لیکن ان نعمتوں میں سب سے انمول جو دو خزانے ہیں دو نعمتیں ہیں یاد رکھیں ایک والدین کی نعمت دنیے کی ہر نعمت مل جاتی ہے لیکن والدین اگر چلے گئے نہ ان کا نعم البدل کوئی بھی چیز نہیں ہے خدا رہا ان کی قدر کریں ان کی عزت کریں اور اپنے والدین سے عرض کریں کہ ہمارا نام لے کر ہماری اولاد کیلئے دعا کریں اور دوسری جو بڑی نعمت ہے وہ ہے اولاد کی نعمت دوسری بڑی جو نعمت ہے وہ ہے اولاد کی نعمت اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں میں ہمیشہ انہیں جو افسردہ دیکھا ہے پریشان حال دیکھا ہے اگرچہ وہ بظہر خشاش بشاش ہوتے ہیں لیکن مگن ہوتے ہیں سوچے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں پیارے سامین مناظرین آج میں آپ کو اولاد جیسی عظیم نعمت کے لئے اور اولاد نرینے کے لئے بہت ہی مجرب عمل اور وظیفہ پتلانے لگا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے میاں اور بیوی دونوں نے جمعہ والے دن کوشش یہ کریں کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں لیکن جمعہ والے دن چونکہ ہر انسان صاف سترہ ہوتا ہے غسل کرتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں تو جمعہ والے دن عشاقی نماز کے بعد کوشش یہ کریں کہ میاں اور بیوی دونوں یہ عمل کریں اگر میاں نہیں کر سکتا تو بیوی نے یہ عمل کرنا ہے سب سے پہلے دو رکعت نماز صلات حاجت کے نوافل ادا کریں اس کے بعد اس کے بعد سجدے میں سر رکھیں نوافل پڑھ لینے کے بعد ایک کتر مرتبہ سیونٹی ون ٹائم یہ جو دعاپ کو نظر آلی ہے سکرین پہ پورے وسوک کے ساتھ یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ یہ دعا مانگے ایک کتر مرتبہ جب ایک کتر مرتبہ ہو جائے اس کے بعد ایک کتر مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی تین اسماع الو خسنہ ہیں یہ بھی ایک کتر مرتبہ پڑھنے ہیں اس کے بعد سر اٹھانا ہے اس کے بعد سور رحمان کی تلاوت کرنی ہے ایک مرتبہ ٹھیک ہے سور رحمان کی جب تلاوت مکمل ہوگی اس کے بعد ایسے دعا کرنی ہے اے اللہ اس سور رحمان میں آپ نے اپنی بیشمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اے اللہ ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ایک عظیم نعمت اولاد کی ہے ہم انسان ہیں اشرف المحلوقات ہیں اے اللہ ہم صاحبی اولاد اچھے لگتے ہیں ہمارے عزیز و اقربہ رشتدار والدین ہمیں صاحبی اولاد دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ اولاد جیسی نعمت سے ہمیں محروم نہ کر اے اللہ آپ نے کتنی نعمتیں ہمارے اوپر کی ہیں اے اللہ ہمیں یہ نعمت بھی اتا فرما اے اللہ آپ خالق ہیں مالک ہیں وحدہ لا شریک ہیں اکیلی جات آپ کی اچھی لگتی ہے ہم صاحبی اولاد اچھے لگتے ہیں اے اللہ ہمیں اولاد جیسی نعمت سے اے اللہ ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نواز دے اے اللہ ہماری جولی اولاد جیسی عظیم نعمت سے بھر دے اے اللہ ہمارے دامن کو اولاد جیسی نعمت سے خالی مت چھوڑنا اور ہمیں اولاد سے محروم مت رکھنا اس سنہ دعا کریں یہ عمل آپ اکیس سے اقدار اس دن کی نیت سے شروع کریں اللہ کے فضل و کرم سے پہلے جب عمل کریں گے تین افتوں کا جو گیپ ہوتے دو پیریڈز کے درمیان اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو نوید مل جائے گی اگر نہ ہوا تو دوسرے میں دوسرے میں منا ہوا تھے اللہ کے فضل و کرم سے تیسرے میں آپ کبھی بھی محروم نہیں جائیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک سالے صحت مند نمی عمر والی اولاد اور اولاد ندینہ اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اگر آپ صاحبی اولاد ہیں نیک اور سالے بنائیں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں اور آپ کا دست بازو بنا دیں اگر آپ کی شادی نکابیہ نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک سالے اچھی فیملی کے برسر روزگار اور صدا بہار رہنے والے رشتے اتا فرمائے مجھے اجازت دیجئے اپنا چینل وظائف ٹیو کو درست سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ